بولٹن میں شامل کریں گے کام خبر ملتان میں کمیشنر امران سکندر بلوز نے زکریہ شاپنگ سینٹر کے معاملے پر خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دے دیا انڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ایم ڈی اے کی سربراہی میں کمیٹی داتروں کے مطالبات کا جائزہ لے گی اس پر بات کرتے ہیں رضا ملک سے رضا ملک تفصیل آپ سے آگاہ کیجئے گا بلکل کمیشنر امران سکندر بلوز سے ملاقات کی ہے زکریہ شاپنگ سینٹر کے جو متاثرہ الاتی ہیں ان کی ایک ملاقات ہوئی کمیشنر ہاؤس پر جس پر کمیشنر ملتان نے انہیں واضح کیا کہ قانونی طریقہ کار اپنا کر ہی تاجروں کے جو مسائل ہیں وہ حل کے جائیں گے اور ان کے روزگار کا جو ہے تحافظ کیا جائے گا جو متاثرہ الاتی ہیں وہ مسالحاتی کمیٹی میں اپنی تحریدی دخواستیں جمع کرنا ہیں جس کا باقاعدہ طور پر جائزہ لیا جائے گا اور جائزہ لینے کے بعد جو کمیٹی ہے جس کی وہ خود سربراہی کریں گے کمیشنر ملتان تو وہ ان کا جائزہ لے کے اس حوالے سے ان کے روزگار کا تحفظ کرے گی اس طرح کی ملاقات ہوئی ہے کمیشنر ملتان نے بھی انہیں کہنا تھا کہ زکریہ شاپنگ سینٹر کا جو معاہدہ ہے تاجروں کے ساتھ وہ اککوبر دوہزار اٹھارہ میں ختم ہو گیا تھا اور اب عدالت سے حکم امتنائی خارج کی جانے کے بعد ہی یہ پلازا جو ہے وہ مکامل طور پر سیل کیا گیا ہے اور اس حوال سے کسی قسم کی جو غیر کالونی طرز عمل جو ہے وہ نہیں اپنائے گیا اس حوال سے کمیشنر ملتان نے تاجروں کو یقین دہانی کرائی کہ قانونی طریقہ کار اپنا کر جی ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہر کے جائے گا تاجر وقت نے بھی کمیشنر ملتان کو سرکاری عملاء کو غیر مطلقہ افراد کو پگڑی پتہنے کی خلاف اور کاروائی پر بھرکورت تعاون کی جو یقین دہانی کرائی اور اس طرح یہ ملتان تو اسمیت ہے رہا اور کہ ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے گی جو ان تمام امور کا جائزہ لے گی اور تاجر مسالحاتی کمیٹی کو اپنی دخواستیں جمع کرائیں گے جی کمیٹی تمام امور کا جائزہ لے گی تاجر اس کمیٹی کو اپنی سفارشات پیش کریں گے ٹھیک ہے رضا ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے